بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پیچھے میرے دیکھنے ہی محکمہ تنظیب ہے بوادی میں جو میرے بھائی یہاں پر رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا دھوپ کافی تیز ہے لیکن یہاں پر اگر آپ کسی کام کے سلسلے میں آتے ہیں تو آپ کو واپس جانا پڑے گا جی کس ایک چھوٹی سی گلتی سے میں آپ کو تفصیل سے ابھی سمجھا دیتا ہوں بتا بھی دیتا ہوں میں خود سے آپ یقین کریں یہ جب ان لوگوں نے بولا ہے مجھے بھی روکا ہے تو میں خود سے کافی حران تھا اس طرح ڈریس چلے گا جی میں تو انتا ہوں پاکستانی کپڑے ہی رہی میں آنو پائی دے اسی چینج کروائے ایک دو جی تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی کہ اگر آپ تنظیب محکمہ تنظیب میں آتے ہیں میں نے آپ کا ویڈی کو شروع میں اتا دیا ہے اچھا محکمہ تنظیب کے مقلق آپ کو تھوڑا کلیر گھردو میں پہلے کہ اگر آپ کسی کفیل کے اوپر کیس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے آپ کے ا ایسے نہیں دے رکھا ہے یا آپ نکل کفالہ لینا چاہتے ہیں جو بھی آجی آپ محکمہ تنظیب میں کیس کر سکتے ہیں وزارت عدل بولیں وہ آجی ہیل کندرہ میں ججدہ میں ٹھیک ہے یہ جو محکمہ تنظیب ہے یہ بوادی میں آپ کا کیس جب فائنل ہو جاتا ہے پھر اس تنظیب میں آ جاتا ہے جو کہ بوادی میں ہے یہاں سے آپ کو بھائی آپ کی پیمنٹ وغیرہ جو بھی معاملات ہوں گے وہ یہاں سے آپ کو بعد میں اپڈیٹ کرنے پڑیں گے تو ابھی ہم یہ ایک دوست ہیں جی ا ایک دوست کا دو تین دوست ہیں ان کے ساتھ میں آیا ہوا تھا یہاں پر تو جو بات میں نے نوٹ کی ہے نا میں تو خود سے کیس والا نہیں تھا میں نے کیس وغیرہ نہیں کیا وہ میں ساتھ میں تھا ان کے ایسے تو گاڑی ہم نے گھڑی کی ہے پارک میں تو جب انٹر ہونے لگے ہیں مین ڈور سے تو دو دوست جو تھے وہ تو اندر چلے گئے ان لوگوں نے پاکستانی ڈریس جو میں نے آپ کو بتا دیا ایسا ڈالا ہوا تھا اور ہم دونوں نے بھائی ٹوڈر شر ڈالے ہوئے تھے جیسا کہ آپ دیکھ اندر نہیں جا سکتے اچھا اس کی ریزن کیا ہم نے پوچھنے کی بھائی ان سے بات کیا وہ بولتے بھی حاضر ممنو یہ اندر نہیں جا سکتے آپ ایسا ڈریس ڈال کر پھر وہ میرے دوست کو میں نے ایک دوسرے پاکستانی سے ایسے کپڑے لے کر دیا ہے وہ اندر چلا گیا ہے لیکن میں اس وقت باہر ہی ویٹ کر رہا ہوں میرا اندر کام بھی نہیں تھا کوئی لیکن بات آپ کو یہی بتاؤں گا بھائی ایک تو مجھے جو خود سے لگا ہے اس کے مطالق کچھ کنفرملی تو نہیں بتایا گیا کہ آپ اس ڈریس کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتے لیکن مجھے جو یہ فیل ہوا ہے کہ ایسا ڈریس شاید کچھ اور بندے کنٹری کے ڈالتے ہیں جن سے ان کو کوئی مسئلہ بغیرہ ہو یا وہ مشکوک لگتے ہو ان کو تو اسی لیے ہم کو بھی روک دیا گیا اس ڈریس کے ساتھ کہ پاکستانی ڈریس ہے آپ اپنے کپڑا اور یعنی کمیز اور سلوات ڈال کر آئیں اندر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اگر آپ محکمہ تنظیف میں کہیں آ جا رہے ہیں یا آپ کی اصلاح ہے جانے کی تو پاکستانی ڈریس ڈال کر جائیے گا اگر انڈین بھائی ہیں تو زین کی پینٹ اوپر فل بازو شٹ ڈال کر جائیے یہ بیسٹ ہے